کون تھی اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ کی ایک لڑکی ہندو کے گھر ہے آپ کی بہت سکھنی ہے اس نے اسلام کو بول نہیں کیا آپ کے پوتروں کا ختم تک نہیں ہوا آپ پہ تو فتوے لگے ہیں کئی آپ تو اسلام کی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں گجر فسکی نہیں پیتے ہیں جو فسکی پینے والے لوگ ہیں وہ گجروں کو کسی ایمان کے اور اسلام کا درس پتے ہیں آپ گجروں کا حق آپ نے کھایا آپ نے کرش کیا ہے نیشنل کانفرس نے اور پی ڈی پی نے آپ کی ماں بھی جو گجری تھی آپ اس کا حق ادا کیجئے اور آپ گجروں کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو شر مانیتے ہیں یہ ڈاکٹر فارکتر کو یہ بات کہتے ہوئے اور وہ کچھ چمچے آپ کے نیشنل کانفرس کے وہاں گجروں کو کھٹا کر کے ان کو گالیاں دلاتے ہیں میری آپ کو چوتے ماریں گے اور گجر بھی چوتے ماریں گے آپ کو یہ بات کو یاد دلانے چاہتا ہوں کہ اگر میں نے آپریشن کیا تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ کا میڈیا والاوں کا آپ کا جو آپ لوگ ہیں آپ کو ہمیں ڈیموکریسی کا تیسرا جو ستون ہے وہ سمجھتا ہوں اور آپ ڈیموکریسی کے لئے جب ہندوستان میں آپوزیشن پارٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپ لوگ اس کا کردار ادا کر رہے ہیں اور میں بیسیتے صدر صوبائی صدر گجر بھگوار کا نفرس ہونے کے لاتے میں فاروق عبداللہ کی سٹیٹمنٹ کو کنڈم کرتا ہوں اور میاں تاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کو کہیں کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگیں میں فاروق عبداللہ کون تھی اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ کی ایک لڑکی ہندو کے کر رہے ہیں آپ کی بہو جو آپ کو سکھ رہی ہیں اسلام قبول نہیں کیا آپ کے پوتروں کا ختم تک نہیں ہوا آپ پہ تو فتوے لگے ہیں کئی آپ تو اسلام کی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ گجر بھگروار اتنی بڑی قوم کو آپ ایمان کی تلقین کر رہے ہیں ایمان کی تلقین کرنا یہ بری بات نہیں ہے لیکن گجر وسکی نہیں پیتے ہیں جو وسکی پینے والے لوگ ہیں وہ گجروں کو کسی ایمان کے اسلام کا درس مد دیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے فارس ٹائٹ آج تک لاغو نہیں کیا جبکہ آپ کے ہمارے جو ہے میان طاف صاحب فارس مینصر سے اگر آپ گجروں آپ گجروں کا حق آپ نے کھایا آپ نے کرش کیا ہے نیشنہ کانفرنس نے اور پی ٹی پی نے یہاں پر اور شیخ عبداللہ سے لے کر ابھی تک آپ نے گجروں کو اسمال کیا ہے آپ جب چار دو پرسنٹ کشمیر میں سرنگر میں ووٹ پولی ہوتے تھے کوئی کشمیری آپ کو ووٹ نہیں دیتا تھا یہ صرف میان طاف کی کانسیٹنسی جہاں سے وہ امیلے بنتے ہیں گھردر بل اور کانگن کے لوگ جو ہیں گجر نکل کے بکروال نکل کے آتے تھے آپ کو ووٹ دے کر ہے میبر پارلی میٹ آپ کو بھیجا ہے آپ کو شیر مانی تھے یہ ڈاکٹر فارس ٹائٹ کو یہ بات کہتے ہوئے اور وہ کچھ چمچے آپ کے نیشنل کنفرنس کے وہاں گجروں کو کھٹا کر کے ان کو گالیت لاتے ہیں آپ نے پنچ میں ایک بار کنفرنس کی تھی اور آپ نے کہا ادھر سے بھی یہ لاتے ہیں ادھر سے بھی یہ لاتے ہیں اس بارے میں ہم نے مذہبت کے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑی تو میں یہ گزارش کرتا ہوں گجر پر کروال لیٹوں جو ہے انسی میں ہے کہ آپ ہر گزروں کو کہ یہ وہ پارٹی گجروں سے معافی مانگیا ورنہ آئندہ اس کے نتائز اچھے نہیں ہوں گے جہاں تک اگر کچھ لوگ بی جے پی میں ہیں تو آپ کے کشمیر کے لوگ ایک گھر سے آپ کا جی ایم شاہ آپ کا بینو ہی ہے سکا آپ اس کا کردار بھول گئے پیسے لیتے ہیں آپ اور الزام دیتے ہیں پیسے آپ کے رشدار کھاتے ہیں لوگوں سے سنٹر سے پیسہ آپ کھاتے ہیں بی جے پی میں شامل آپ ہوتے ہیں بی جے پی میں منسٹریں آپ انجائے کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے آپ کا وہ حسنین مسعودی اور آپ اور عمر مدلہ چار دن جب تین سو ستر ختم ہوا تو دو دن پہلے آپ پرائی ملسٹر سے ملیں آپ نے یہی کہا تھا نا پرائی ملسٹر سے کہ ہمیں آپ نظر ماند کر دیجئے ورنہ کشمیری ہمیں ماریں گے کشمیری آپ کو جوتے ماریں گے اگلے لیکس میں میں یہ کہہ کے اور گجر بھی جوتے ماریں گے آپ کو یہ بات ذہن ریجن کر لیتی ہے اور میں اس بات کو اکنڈم کرتا ہوں اور دوسری بات میں ایڈویسٹریسن سے ہوا آئی تی جمہو سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے پنٹ پفلیانز میں لوگ مارے گئے ابھی ان کی چانبین ابھی انویسٹریسن سٹارٹ نہیں کیا انویسٹریسن سٹارٹ کیجئے ورنہ استیار بٹی بیسے پرینڈ جمعو پر صبح کے میں پی آئی ل کروں گا تمام آسٹرن کو میں آئی کورڈ میں کرسٹیٹ ہوں گا آپ نے ان لوگوں کو لنچ کر کے مار دیا اور وہ چار حرامزادے پریس کے جو ان کو اندر ہو جانا چاہیے ان کے نام لیے ہیں اور وہ کوئی میجر منوز کمار ہے اس کو بھی گفتار کے اندر دینا چاہیے اور میں گجر بکروال کانفانس کے سٹیس میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو گجروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ابھی آپ نے کالی بائیس مکان سترہ میں گرہے ہیں تو میں جمعوں ڈیو کام سے پھر گزارش کرتا ہوں آپ کے چین کے وسادس کے ان کو ٹینٹ بھائیہ کیجئے اور گجروں پہ ظلم دن کریں یہ بڑی نیشلس کو ہم بار بار کہتے ہیں کسی خطری اور کسی خوجے کا مقام نہیں ہے بارٹر کے اوپر وہاں گجر ہیں جو فوج کے شانہ پچھان ہو رہا ہے ہم نے جس دن راکھی چھوڑ دی نا اس دن آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں تھانکیو بیر مچ اس کا مذہب یہ ہے کہ ان کو گجروں سے نفرت ہے یہ بنیادی طور ایریٹیٹ ہوتے ہیں گجروں سے ایک طرف تو آپ کو گجر کو اپنی رنگی دیتے ہیں آپ کی ماں بھی گجری تھی آپ اس کا حق ادا کیجئے اور آپ گجروں کو گالیاں دیتے ہیں بلا کر یہ بہت اور جو بے گیرس قسم کے گجر ہیں میں بے گیرس نہیں ہوں میں باگیرس گجر ہوں جو بے گیرس قسم کے گجر ہیں وہاں بیٹھ کے تالیاں مار رہتے ہیں کنیپنگر ایک چیز تمہیں آپ کو واضح کر دوں اسٹی مورچہ جو نیشنل کانفرنس کا اس نے یہ پروگرام نہیں کیا تھا میاں التاب صاحب کی ضرورت ان کو ہے نہ کہ میاں التاب صاحب کو ان کی ضرورت ہے اس لیے وہ جو پروگرام کیا تھا وہ اسلام ماسٹر جی گئے کوئی نام کے ہیں ہم نے جہاں تک ویریفکیشن کیا اس نے پروگرام کیا تھا لیکن افسوس مجھے یہ لگتا ہے کہ سب ہمارے گجر لیڈر وہاں موجود تھے اور ان کے ہوتے ہوئے جب اس نے یہ باتیں کہی اور کم سے کم ان کو احساس ہونا چاہیے تھا قوم کا برادری کا کیونکہ جمہو کشمیر میں نہیں بلکہ ہر جگہ جب بھی کوئی نمائندگی ملتی ہے گجر کے نام سے ان کو ملتی ہے جو بھی کوٹا یہ سسٹم ہے ہر کاسگزم علاقائیزم یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری گزارش رہے گی گجر لیڈروں سے جو نیشنل کانفرنس میں ہے کہ فاروق عبداللہ صاحب سے یہ کہے تو کسی کمیونٹیو کو کیوں ٹائگٹ کیا جاتا نہیں سوال ساجس کا نہیں ہے میرا جہاں تک ماننا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے بے قیمتی سمجھائے کیونکہ ہم نے بغیر احساس دلائے ہوئے ان کا ساتھ دیا ہم نے مادر مہربان کے نام سے ان کو آج تک ساتھ دیتے رہے کیونکہ مادر مہربان ایک بات میں آپ کو اور وزاعت کر دوں یہ پوری برادری کو میں کہہ دوں جمہو کشمیر کی کو ہمارے رشتے دار یہ نہیں ہیں میں واضح آج کر دوں کہ مادر مہربان جو تھی ان کی مادر جو تھی وہ گجری تھی تنگ مرکتی تھی وہ اس کی ماں جو تھی وہ گجری تھی اس کا باپ جو تھا وہ گجر نہیں تھا وہ انگریز تھا لیکن اب دیکھو امانداری کتنی ہماری قوم میں ہم نے اس کے لاج کے لیے آج تک ان کا ساتھ دیا اور ان کو برسز اقدار تک لائے اور جتنا بھی ان کا مسئلہ ہوا اسمبلی کا ہوا پارلیمیٹ کا ہوا جہاں تک بھی ہوا ہم نے بغیر سوچے سمجھے ان کا ساتھ دیا اس لیے کہ ہماری وہ جو ان کی یہ فاروق صاحب کی مادر ہے اللہ تعالیٰ جنت مغفرت کرے ان کو اس نے گجری کے ہاں جنم لیا تھا اور گجری کا دودھ پیا تھا اتنی لاج ہم رکھنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے فاروق عبداللہ نے اس کا دودھ پی کے ہماری قوم کے ساتھ یہ ستانت یہ جنوری کو جو بات کی وہ آپ کے سامنے جلے سے شکریہ